اسلام علیکم میں ہوں شیراز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنرلسٹ بلاغ کیسے آپ لوگ سب ٹک ٹاک اچھا اس طرح ہے کہ میں ترکیہ ہوں استمبول اس طرح میں کڑا ہوں استمبول کے شہر میں تو میرا تو یہ تا وہاں سے کہ میں ٹورسٹ ویڈیو بناوں گا مختلف جگہ پر وہ تو میں بنا رہا ہوں تقسیم سکویر یا جس طرح بلو ماسک وغیرہ لیکن یہاں پہ ایک ایشو ایک اور ہے جو یہاں کے دوست جو ہے ہمارے جہاں بھی ہم گئے ہیں انہوں نے یہی بات کی کہ یہاں کے یہ جو مین مسئلے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ اس پہ آپ لوگ جو ہے وہ ویڈیو بنائیں اور جو لوگ ہیں ان کو آویر کر لیں تو میں مختلف لوگوں سے بات کر رہا ہوں اس حوالے سے مختلف زیویوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ پاکستانی آئے ہوئے ایلیگل تو ان کو کیا کیا مسئلے درپیش ہیں آپ باقی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھ چکے ہیں اور ابھی بھی اس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جو بھی یہاں پہ آ گیا ہے ترکی جو ہے ایلیگل ایران کے ترو وہ تو چلے ایک الگ ایشو ہے اس پہ تو میں نے ویڈیو بنائی وہ ڈسکرپشن میں آپ لنک میں شیئر کر دوں گا وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے لیکن یہاں پہ جب لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو کیا مسئلے مطلب میں ان چیز تو ہے آپ کا سروائب کرنا آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے جب آپ آتے ہیں پاسپورٹ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا موبائل تک نہیں ہوتا کیونکہ وہ دوست کہہ رہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ وہ وہاں پہ ہی چھوڑی ہو جاتا ہے لے لیتے ہیں راستے میں گر جاتا ہے نہیں لے کے آتے کوئی تو یہاں پہ ہمارے دوست ہیں باست نام ہیں ان کا یہ جنگیرہ سوابی سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ مطلب جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں سٹارٹ میں تو چلے ان کو مشکل ہوگی یہاں پہ اننون جگہ ہوگی اننون پرسن ہوگی دوسرا ملک ہے تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کام کے حوالے سے کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس پیسے کا کیا مطلب زریعہ ہوتا ہے وہ کس طرح کام ڈونتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم باست یہ بتائیں کہ آپ کا کتنا عرصہ ہو گئے یہاں پہ میرا تو تقریباً تین سال سے اوپر ہو چکے ہیں یہاں کے ترکی میں تو تین سال ہو گئے آپ کو تو پھر ترکیش لینگویج بھی توڑا بہت آتا ہوگا ہاں آتی ہے بس اپنا گزارہ کر لیتے ہیں اپنا کام سمجھ لیتے ہیں ہاں سمجھ لیتے ہیں اپنا گزارہ کر لیتے ہیں اپنا کام ڈون سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب پہلے لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ادھر آٹھ دس لوگ ہیں پلیٹ میں تو کام کے حوالے سے بتائیں کہ ادھر کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنے پڑتی ہے اور کتنی تنخواہیں ملتی ہیں یہاں کام کا جو سسٹم ہے ایسا ہے کہ یہاں آٹھ گھنٹے سے دس بارہ گھنٹے چودہ سولہ گھنٹے تک ڈیوٹی ہے اور تنخواہیں اتنی ہے کہ آزار سے شروع بارہ سو تیرہ سو چودہ سو زیادہ سے پاندرہ سو یہاں تک ہوتا ہے اچھا جو نائے بند آیا تھا یہاں اپلے تجربہ مشکل ہوتی ہیں وہ کام نہیں ڈنسکتا ہے اس کو زبان которого جا نہیں آتی جو کوئية مل جاتا ہے کوئی خلب کرتا ہے تو اس کے طرور کام ڈونتا ہے پھر وہ آئیسا آئیسا تو اس میں زبان سکتا ہے کسٹے میں تجربہ خاصل کر لیتا ہے تو اپلے تجربہ کو لیتا ہے اچھا والد جو ہوسے لگ جو connects زبان ہوں ستا ہے ت representa جو anyway اچھا الیگل جو لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ ترکیش لوگ ان کو کام دیتے ہیں نہیں یہ تو الیگل ہوتے ہیں یہ تو مثال کے طور پر چھوڑی ہوتے ہیں ادھر اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملتا کوئی محکومت پھر بھی کبنیاں کام دے دیتی ہے کم تنخواہ پر رکھ لیتی ہے دیتی ہے لیکن مثال کے طور جیسا میں ہوں میں ادھر کسی کو کام دونتا ہوں اس کو دیتا ہوں نئے بن لے کو تو ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے خلق ہوتے ہیں اسی طرح سے کام دونتے کوئی کبنی شبنی نہیں دیتے اچھا یہاں پہ آپ کے ساتھ جو لڑکے ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں مطلب کن کن فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں وہ تو مختلف قسم کے ہوتے جو لیڈیز بیگ والے کارخانے ہوتے شوز والے ہوتے یہ سلائی والے ہوتے مختلف اور بہت سارے پینٹ وغیرہ ہوتے ہیں شرٹ وغیرہ ہوتے ہیں جرابے وغیرہ ہوتے ہیں سارے یعنی کام بہت سی فکریہ ہیں بارہ سے سولہ گھنٹے تک ڈیوٹی آپ کہہ رہے ہیں بارہ سے بارہ تو نارمل ہے سب کو بارہ لیکن بارہ سے اوپر سولہ تک چودہ تک ایسا ہوتا ہے اچھا اور ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے تنخواہ تو نارمل سٹارٹ سے ازار سے بارہ سو تیرہ سو چودہ وہ کام پر ڈیپینڈ ہوتا ہے جیسا کام ہوتا ہے اسی حساب سے سہل ہوئی دیتا ہے اچھا تو اس میں پھر ان کا اگر ایک بندہ آتا ہے وہ نیا ہوتا ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے فور ایکزمپل ہزار لیرہ ملتی ہے ترکیش لیرہ تو ہزار میں سے وہ کتنا اس کا خرچہ آئے گا کانے پینے کا اور رہائش کا ہزار میں سے وہ تقریباً گر کا کرایا اپنا خرچہ جو بھی ہوتا ہے بیل شل سب خرچہ تو چار سو پانچ سو تک وہ مخینے میں کاتا ہے جو بچتا ہے وہ الگ ہے لیکن جو ضروری خرچہ گر کا کرایا مطلب یہ پانچ سو لگ جاتا ہے تو پانچ سو اگر وہ بچاتا بھی ہے چلو سو اس کے دوسرے خرچے ہو گئے تو رہ گئے چار سو تقریباً کوئی دس سے بارہزار روپے اس کو بچتے ہیں بلکل بلکل ہوئی بچتے ہیں تو یہ ایک میں آپ کو بتا دوں مطلب جو یہاں پہ آتے ہیں اور بارہ تیرہ گھنٹے سخت جوٹی کر کے لیبر ورک جو ہے کمنی میں کام کر کے اور پھر مہینے کے آخر میں اس کو وہی دس بارہزار بچت ہوتی ہے اور یہ بھی ہے کہ مطلب اتنے دور الیگل آ کے اور پھر دوسرے ملک میں آپ کام کرتے ہیں اور پھر واپس بھی نہیں جا سکتے تو یہ تو خیر مطلب بہت مشکل ہے آپ اپنے گھر پہ یہ دس بارہزار کمائے تو اچھا ہے اپنے بہن بائیوں کے ساتھ ماباب کے ساتھ تو یہاں پہ خیر میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ اچھا ایک اور کوئیسن یہ ہے کہ جس کے پاس اگر ہنر ہو پاکستان شایے کوئی ٹیلر ہو یا کوئی مکینک ہو یا اس طرح کا کوئی موبائل رپیرنگ کا کام کرتا ہو اگر وہ آ جائے ادھر تو اس کو کتنی تنخواہ ملے گی الیگل جو بھی ہو جیسا ہنر بھی ہو اس کو نار مل دیئے اچھا تنخواہ نہیں لیگل ہوتا ہے تو پھر اچھی تنہید ہے الیگل ہوتا ہے وہ چاہے موبائل کا رپیرنگ کرتا ہو یا کوئی ٹیلر ہو جو بھی ہو لیکن وہ ادھر اور ہمارے والے ٹیلر اور یہ سسٹم میں توڑا پرک بھی ہے لیکن پھر بھی تنخواہ لیبر سے توڑی اچھی ملتی ہے اس کو پھر بھی یعنی ادھر تو پھر بھی اچھا ہوتا ہے اچھا کوئی اگر ادھر لیگل آئے اور وہ ورک ویزہ لینا چاہتا ہے تو آسانی سے مل جاتا ہے کہ نہیں اس میں بھی مشکلات ہوئے ہیں ویسے وہ تو مثال کے طور پر پراسس ہوتا ہے اس کا اپنا آپ جا کے دفتر میں ادھر ریپلائی کرتے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے چھ مہینوں کے لیے وہ ادھر آپ اس میں جانا پڑتا ہے آپ کو اپنے ڈاکھنوں شو کروانا پڑتا ہے ادھر اس کا پیس ہوتا ہے ایک سال کا الگ ہوتا ہے دو سال کا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اسی پر ڈیپنڈ ہوتا ہے جیسا آپ چاہتے ہوئے ایسا ہوتا ہے اچھا بہت شکریہ باسطہ آپ نے بہت اچھا جو ہے ہمیں انفرمیشن دی اور ویور جو دیکھ رہے ہیں جو آنا چاہتے یہاں ادھر ہے یا مطلب اس طرح کے سوچ رکھتے ہیں کہ ہم اللیگل طریقے سے چلے ایران سے آ جائیں گے ترکی پھر ترکی سے جائیں گے آگے دوسری جگہ یورپ وغیرہ تو یہ ہے کہ بہت مشکل لائف ہے اور ایک اور بات میں بتاؤں میری یہاں پہ جتنے بھی لڑکوں سے بات ہوئے کچھ تو خیر آف دریکارڈ بات ہے اس لیے کہ کچھ لوگ لڑکے کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے بات تو ویسے ان سے آف دریکارڈ میں بات کر رہا تھا تو سب جتنے بھی لڑکے ہیں بائیس سے چوبیس سال کے عمر میں تو ساروں کی یہی بات تھی کہ ہم جو یورپ میں گئے ہیں یا ادھر آئے ہیں ترکیوں کی تصویروں سے ہم متاثر ہو کے آئے ہیں یا ترکیش ڈرامے جو ہے وہ ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ یہاں کی جو ہے لوگ بہت خوبصورت ہے جگہ بہت خوبصورت ہے یورپ کی طرح ہے اور یورپ کی جو لوگ ہیں وہاں کی تصویریں ہم نے دیکھی تو تصویروں سے متاثر ہو کے آئے ہیں اور پھر اب سارے ایک ہی بندہ اس طرح نہیں کہ وہ خوش ہے سارے بہت زیادہ مطلب اپنے اس پر پشیما ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں اتنے رسک لے کے اپنی جان کے مال کے اور پھر یہاں پہ سٹرگل کر رہے ہیں اب وہ لوگ آگے بھی ٹرائی کر رہے ہیں نہیں جا سکتے کسی نے تین ٹرائی کی ہیں اسی طرح چلے جائیں اب مطلب اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناوں گا نیکس ویڈیو کہ جو آئے ہیں ترکی وہ کس طرح جائیں گے لیگل پاکستان اور کس طرح جائیں گے اللیگل جو آئے ہیں وہ کس طرح جائیں گے پاکستان واپس تو یہ مطلب یہاں کے کام کے حوالے سے کہ کس طرح آپ کو کام ملے گا اور اور کتنی سیلری ہوگی آپ کی تو انشاءاللہ اور بھی میں کوشش کروں گا بھی آیا ہوں ترکی تو اور بھی لوگوں سے بات کروں اور اس چیزوں پہ میں آپ کو اور بھی بریف کروں تینکیو سو مچ فار واشنگ کینڈلی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو اور نوٹیفکیشن آئے اس حوالے سے تینکیو سو مچ